اس وقت آپ جو روپ ارور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا وندہ آپ کو برکتے ہیں آمین حالیلویہ تو جو بات ہم سٹیڈی کریں گے وہی ہے train your child in the knowledge of the Bible بائبل کی تعلیم میں اپنے بچے کی ٹریننگ کریں train your child in the knowledge of the Bible اپنے بچوں کو کیا سکھائیں بائبل سکھائیں خدا اور انسان کے درمیان جو چیز لنک پیدا کرتی ہے وہ کلام ہے وہ بائبل ہے بائبل is the link خدا وندی ایسو مسیح کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے بائبل میں سے کسخبری کے بارے میں انجیل کے بارے میں نجات کے بارے میں آمد سانی کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے بائبل سے بائبل is the link between God and between man سو ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی کیا چیز سکھانے کی ضرورت ہے the knowledge of the Bible the value of the Bible the blessing of the Bible the message of the Bible کہ بائبل مکردس ہمیں کیا بتا رہا ہے کیا سکھا رہا ہے سو جب بچے ابھی چھوٹے ہیں پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں نرسری میں ہیں پہلی کلاس میں ہیں دوسری کلاس میں ہیں write from that point اپنے بچوں کو بائبل سکھیں یہ نہ ویٹ کریں یہ پانچویں میں چلے جائیں گے یہ دسویں میں جائیں گے پھر ہم ان کو بائبل کی بات نہیں سکھائیں گے then it will be too late اس وقت بہت دیر ہو چکی ہو جب بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں ساتھ ہی وہ کیا پڑھنا سیکھیں اور کیا پڑھنا شروع کریں آپ کے ساتھ بائبل so number one thing پہلی بار جو بائبل کے تعلق سے ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں number one make them read the bible daily بچے چھوٹے ہیں پانچ سال کے چھے سال کے سات سال کے میں بھی ابھی وہ ٹھیک تنا پڑھ نہیں سکتا آپ اس کے ساتھ بیٹھیں سارے بچے آپ کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں انکریش کریں کہ بائبل کو ڈیلی پڑھا جا جا تاکہ ابھی وہ چھوٹے ہیں بچپن ہی سے بائبل کی جو تیچنگ ہے ان کے اندر چڑھ پکڑنا شروع ہو جائے اگر ایک بچہ بائبل کے ساتھ لنک اپ نہیں ہوگا تو وہ خدا کے ساتھ کبھی لنک اپ نہیں ہو سکتا جو بچہ بائبل نہیں پڑھ رہا یا بائبل پڑھنے میں سوچتا ہے یا بائبل سے دور ہے وہ خدا سے بھی دور اسی سے آپ کو پتا چلے گا میرا بچہ کہاں پر خدا نے یسو نے فرما ہے جو باتیں میں نے تم سے کی وہ روح بھی ہیں اور وہ وہ زندگی بھی ہیں اور اس سے آپ کو یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ ہماری فیملی کے لوگ کہاں پہ ہیں ہمارے بہن بھائی کی اس جگہ پہ ہیں بائبل کے وہ کتنے نزدیک ہیں بائبل ہے جو بائبل ہے جو بائبل ہے اگر خدا کے ساتھ رشتہ اور لنک ہم نے قائم رکھنا ہے تو گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ بائبل کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ اور لنک قائم رکھنا ہے خدا کی کتاب کونسی ہے بائبل مقدس سکسٹی سکس بکس بائبل کی الہامی کتاب ہے جو بچہ بائبل سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے اور جو بچہ خدا کے نزدیک ہے he will go through his bible بائبل is the link سو بائبل مقدس کو اپنی فیملی کی ٹیسٹ بک بنا ہے اپنی روحانی زنگی کی ٹیسٹ بک بنا ہے ایک ہی کتاب ہے جو ساری زنگی چل جائے گی آپ آرلویہ بار بار کورس نہیں آپ کو پڑھنا پڑھیں یہ پوری زنگی کا کورس ہے ہمارے لیے جو بائبل کی انچیاسر کتاب ہوں سو شروعی سے اپنے بچے کو بائبل کے نزدیک لیں تو وہ خدا کے نزدیک رہے ہیں یہ ایکسپیرینس کی بات ہے یہ ابزرویشن کی بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچے شروعی سے بائبل اور دعا میں مضبوط رہیں گے وہ ہمیشہ خدا میں بھی مضبوط رہیں گے غراب کو فیصلہ کرنا پڑے کہ اپنی زنگی میں دعا کو پہلا درجہ دیں یا بائبل کو پہلا درجہ دیں تو آپ نے ہمیشہ بائبل کو پہلا درجہ دے خدا نے اپنے ہر نام سے بڑھ کر اپنے کلام کو عظمت دی گیا ہر روحانی بلیسنگ ہر روحانی کام ہر روحانی بات دعا ہے روزہ ہے خدمت ہے وہ بائبل میں سے نکلتے ہیں خدا کی کلام میں سے خدا کی سچائی میں سے نکلتے ہیں دنیا کے لیے جو سچائی کا پیغام ہے وہ بائبل ہے تو بچے ابھی چھوٹے ہیں صرف کیا کرنا شروع کریں پڑھنا شروع کریں پرانے زمانے میں لوگ اگیت گاتے تھے read your bible and pray everyday اور اچھی بات ہے اچھی instruction ہے آج بھی اس بات کو پھر سے خاندانوں میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے بائبل مقدس آپ کی فیملی میں زنگی میں پہلا درجہ رہے ہیں دوسری بات make your children understand the bible آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ بائبل کو سمجھنا شروع کریں بائبل ان کو آپ سمجھانا شروع کریں بائبل کی کتابیں یہ old testament ہے یہ new testament ہے پھر بائبل کے different passages جیسے آپ پڑھتے ہیں simple way میں اپنے بچوں کو سکھانا شروع کریں اور help your child to be grounded in the bible اگر پہلے دس سالوں میں زنگی کے آپ کا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے بائبل میں گراؤنڈ ہو جاتا ہے وہ کبھی باغی نہیں ہوگا وہ زیادہ دور نہیں جا سکے گا خدا ان کا روز کو کھینج کر واپس لے آئے he will be always in the hands of God جس کے ہاتھ میں بائبل رہتی ہے وہ خدا کے ہاتھ میں رہتا ہے جس بچے کے ہاتھ میں جس شخص کے ہاتھ میں ہر وقت بائبل رہتی ہے بائبل سے مطلب ہے خدا کا کلام میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف وہ نہ نہ کرو جس کے ہاتھ میں بائبل رہتی ہے وہ خدا کی ہاتھ میں رہتا ہے وہ بائبل کے ہاتھ میں رہتا ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کہاں پر رہنا ہے so make them understand the bible بائبل کو سمجھیں کیوں بائبل کی سمجھ ہمیں حکمت دیتے ہیں خداون کا خوف حکمت کا شروع ہے سکولوں میں کالوجز میں یونیورسٹیز میں knowledge مل سکتی ہے wisdom نہیں ملتی ہے تعلیم مل سکتی ہے فہم نہیں مل سکتا ہے bible is the book of wisdom یہ ہمیں دانہ بنا دیتے ہیں دانشمند بنا دیتے ہیں so make your children understand the bible so that they become wise دانشمند بنا دیتے ہیں تیسری بات make your children memorize the bible bible کے passages ضبور ہیں بہت سے ضبور چھوٹے ضبور ہیں they can be memorized یاد کیے جا سکتے ہیں میں ایک message سن رہا تھا میلن ہکی کا تو وہ کہتی ہے میری حیوث ہے کہ میں bible کو memorize کرتی ہوں زبانی یاد کرتی ہوں اور میری کوشش ہے کہ میں ان کی کہ ایک سال میں جو bible کی especially new testament کی چھوٹی بکس ہیں میں انہیں memorize کرتی ہوں وہ کہتی ہیں پوری یہ ہونا کی انجیل مجھے زبانی یاد from verse to verse from chapter to chapter gospel of john مجھے زبانی یاد میں جہاں سے بھی چاہوں میں اسے کوٹ کرسے so بچپن سے اپنے بچوں کو ٹی وی کے آگے نہ بٹا دیں یہ بیٹا سارا دن کارٹون دیکھتے رہو یہ فلا فلا چیزیں دیکھتے رہو make them give them ان کو چھٹیوں میں اور ان کو daily assignment دیں learn your bible memorize your bible یاد کریں صرف بچوں کو ہمیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں نہیں سکھانی ہیں بلکہ یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو bible کی جو حوالے ہیں وہ حفظ کروا جب بچہ bible کو memorize کرتا ہے تو اس کی spirit اور اس کی جو soul ہے روح اور جو جان ہیں وہ train up ہوتی ہے خدا کے اس کی تربیت ہوتی ہے باقی کتابیں باقی چیزیں دوسرا درجہ رکھتی ہیں بچے کے لیے bible مقدس ایک بچے کے لیے پہلا درجہ رکھتی ہے make your child memorize the bible ضبور دیس 91 سام کوئی اور ایسے سام 51 جو چھوٹے ضبور ہیں بچے easily make them give them a habit of memorizing پہلے 10 15 سال میں جو بچے کی عداد آپ ڈال دیں گے وہ آگے چل کر بھی ان رہوں پر چلتا رہے ہیں چلتا and memorize the scriptures scriptures are more important than sacraments اگر ہم پاک شراکت لے رہے ہیں آپ کے چرچ میں پاک شراکت ہوتی ہے منتلی وہ لے رہے ہیں بچے انہوں نے پانی کا برپتسمہ لے لیا چلو sacraments لے لی ہم سمجھتے ہیں بڑی بات ہے اوکی it's good لیکن اگر sacraments لینے کے بعد بھی وہ گناہ میں زندگی بست کر رہے ہیں تو sacraments سے کوئی فائدہ they must learn the scriptures the value of scriptures so this is the training ان کو sacraments میں train کرنے سے اور ان کو katequism میں train کرنے سے جو افصل ہے وہ یہ ہے انہیں کلام میں کلام کے manners میں train کیا جائے اور یہ training جو اب آپ بچے کی کرتے ہیں خدا اس کو honor کرے گا جب آپ بچے کی خدا میں training کرتے ہیں خدا ان کو باقی ساری training جو آپ بچوں کو دیتے ہیں school کی training college کی training کوئی اور training اس سے زیادہ خدا اس کو honor کرے گا کہ آپ اپنے بچے کی خدا کی رہوں میں تربیت کرنا ہے اور نہ صرف ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بائبل کو پڑھنا ہے اور بائبل کو یاد کرنا ہے اور بائبل پہ عمل کرنا ہے but we also must teach them کہ بائبل کو پڑھنا ہے اور بڑے respect کے ساتھ پڑھنا ہے not only read the bible but read it reverently بائبل کو عزت کے ساتھ رکھنا ہے بائبل کو respect کرنا ہے this is the living word of god this is the undefeatable word of god this is the divine word of god this is the reveal word of god this is the inspired word of god نہ صرف بائبل کو پڑھنا ہے بلکہ اس کو respect اور honor دینی ہے hallelujah پانچ بھی بات جو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں بائبل کے تعلق سے teach your children the life application of bible روز مرہ کی زندگی میں ہم نے کیسے بائبل کو اپنی زندگی کا اور اپنی زندگی کی جو mannerism ہیں جو attitude ہیں جو ہماری language ہے جو ہمارا style ہیں habits ہیں بائبل مقدس کو ہم نے اپنی زندگی کا main channel بنانا ہے اس کو ہم نے اپنا pace بنانی ہے جس کے مطابق ہم نے daily جو ہے وہ زندگی بسر کرنا ہے life application بائبل کی کہ یہ باتیں ہماری زندگی پہ کیسے apply بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے جب آپ بائبل کو ان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کو یہ سکھائیں کہ آپ نے بزرگوں کو respect اور honor دینے کی ضرورت ہے give them respect and honors parents کے لیے pastors کے لیے seniors کے لیے authority کے لیے بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے respect and honor your seniors پھر ہمیں بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو ہم commitment's کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کریں پھر ہم بائبل میں سے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں جو بچوں کی ذمہ داری ہیں سو بائبل کی ایکسامپلز میں سے آپ نے بچوں کو سکھائیں کہ ڈیلی خداون کے ساتھ کیسے چلتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی اور بنیادی باتیں ان کو سکھائیں مثال کے طور پر جیسے کلام میں لکھا ہے جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ بیسے کرو اگر آپ دوسروں کی عزت نہیں کریں گے آپ کو زندگی میں عزت نہیں ملے لیٹ دیم لرن ایٹ ایس ارلی ایس پاسیب یا ہم ان کو اس طور سے سکھا سکتے ہیں جو آپ بیچ باؤیں گے اسی کی فصل کار دیں گے پھر ہم یہ سکھا سکتے ہیں کوئی نکمی بات تمہارے موزے نہ نکلے بائبل کی پیسک دیجئے پھر ہم یہ سکھا سکتے ہیں غصہ دا کرو مگر وہ نہ نہ کرو سورج ڈوبنے سے پہلے تمہاری خفقی جاتی رہے سو we must teach the children the application of the Bible نہ صرف وہ بائبل کی ٹائم لائن کو سیکھیں نہ صرف وہ بائبل کی ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کریں بائبل کے واقعات کو انڈرسٹینڈ کریں بائبل کی آرکیالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں بلکہ بچے کے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ میں اپنی زندگی میں بائبل کو کہاں پہ اپلائے کر سکتا ہوں اور کیسے اپلائے کر سکتا ہوں چھٹی بار جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں سو ہم فردر ان کی کیا ٹیچنگ اور ٹریننگ کر سکتے ہیں سو شو دیم جب بائبل کیا جاتے ہیں when they grow up gradually with the passage of time teach them teach them the doctrines of the bible doctrine کا مطلب ہے بائبل مقدس کی تعلیمات اور یہ نہیں کہ چھوٹے بچے سیکھ نہیں سکتے they learn bible is good for a small child and even bible is good for an elderly child elderly person ایک بزرگ کے لئے بھی بائبل مفید ہے ایک بچے کے لئے بائبل مفید ہے bible is for everybody bible is for all ages bible is for all continents bible is for all age groups bible is universal word of god یہ نہیں کہ چھوٹے بچے سمیں نہیں سکتے they can they can and they will understand and learn the bible so کیا تعلیمات ہم سکھائیں بائبل میں سے کیا ہم باتیں سکھا سکتے ہیں teach them about sin غنا کے بارے میں سکھائیں اور اس کے results کے بارے میں سکھائیں christ کے بارے میں سکھائیں اور cross کے بارے میں سکھائیں خدا کے تعلق سے سکھائیں اور تسلیس کے بارے میں سکھائیں پاک روح کے تعلق سے سکھائیں وقت سمیں کے تعلق سے سکھائیں ان کو یہ سکھائیں what is right and what is wrong شادی کے بارے میں سکھائیں divorce کے بارے میں سکھائیں دعا کے بارے میں سکھائیں اور روزے کے بارے میں سکھائیں so basic چیز یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ یہ ہے this is right and this is wrong یہ باتیں درست ہیں یہ باتیں درست نہیں ہیں یہ مناسب ہیں یہ نامناسب ہیں مثال کے طور پر انڈین موویز انڈیا کی فلمیں اور انڈیا کے جو گانے ہیں یہ آہستہ آہستہ پاکستان کی کلچر کو چینج کریں کوئی اس کو ریالائز کرے یا نہ کرے گورنمنٹ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے یہ وہ کلچر ہے یہ وہ باتیں ہیں اور یہ وہ ویکنس ہے اور یہ وہ کاربچ ہے جو چرچ کے اندر ہمارے ملک کے اندر ہمارے کلچر کے اندر آہستہ آہستہ داخل ہو رہے اور پینیٹ کر رہے ہیں پاکستان کا جو کلچر ہے اور جو پاکستان کا مائن سیٹ ہے انڈیا اس کو ٹیک آور کر رہے ہیں اور یہ فوجی ٹیک آور سے یہ برا ٹیک آور ہے پندرہ بیس تین سالوں کے بعد پتہ نہیں چلے گا لیکن ہمارے مائن عوام کا مائن بھی ویسا ہی ہو جائے گا ولکر جیسا کہ ہمیں انڈیا میں نظر آتا ہے ہم اپنے شادیوں کو دیکھ لیں فنکشنز کو دیکھ لیں جب تک شادیوں پہ اور ان کے فنکشنز پہ ولیموں پہ انڈیا کے گانے نہ لگیں لوگ سمجھتے ہیں یہ فنکشن ہی پورا نہیں لگا ہاں سمجھدار لوگ سمجھدار ہیں لیکن ایک وائیڈ سپیکٹرم چرچ کا کچھ لوگ چرچ جاتے ہیں ان کے لیے مست ہے کہ اپنے شادی کی فنکشنز پہ وہ انڈیا گانے لگائے ورنہ ان کا فنکشن نہیں پورا ہوتا ہے اس قدر چرچ میں ڈک لائن اور ڈکے جو ہے وہ آ چکے ہیں فیصلہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں انہوں نے خود ہی کر دی بری سوٹیں اچھی عالتوں کو بکار دیتے ہیں دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہو کوئی نکمی بات ہمارے مجھ سے نہ نکلے ہاں کی جگہ پہ ہاں اور نہ کی جگہ پہ نہ ہو جو کچھ اس سے بڑھ کر ہے وہ بدی سے تو teach your children honesty teach your children holiness teach your children prayer teach your children forgiveness teach your children how to walk with God teach your children how to love God teach your children how to love their parents and teach your children how to serve God خدا کی خدمت کیسے کرتے ہیں ساتھ ہی اور آخری بات کہ ہم بائیبل میں سے اپنے بچوں کیا سکا سکتے ہیں so give your children the whole bible پوری بائیبل ان کو دیں ان کو نیا ادنامہ نہ دیں بچہ چھوٹا ہے آپ اس کو نیا ادنامہ بکڑا دیں یا کوئی انجیل آپ کو مل جاتے ہیں بائیبل سسائیٹی سے لکا کی انجیل ہے give them the whole bible جب سے بائیبل کا کینن بنا ہے کینن مینز جب یہ بات اسٹیبلش کی گئی برانے ادنامے میں کون سی کتابیں ہوں گی نئے ادنامے میں کون سی کتابیں ہوں گی چرچ میں چرچ کی ہسٹری میں ہمیشہ بائیبل اس کو کہا جاتا ہے جو کمپلیٹ ہے اور جسے میں چیاسر کتابیں موجود ہیں this is the canon of the bible so give them the whole bible give them the complete bible and let the bible let the word of god richly dwell in them پوری طرح سے اس کو پڑیں سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے let them go through from genesis to revelation پدائے سے مکاشوہ تک بچے پوری bible میں سے go through کریں not in bits and in parts so that they get the whole picture of the pipe so they get the whole theme of the pipe so give them the whole pipe اور جب آپ کے بچوں کے اوکینز آتے ہیں برتز ہیں سیلیبریشنز ہیں ایون کرسیمس ہیں جو نجات ہی آفتہ لوگ ہیں ان کو اس بات کی وہ پریفرنس دینی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے عزیزوں کو کرسیم گفٹس دیں bible books دیں bible سے related books دیں bible سے related cds دیں گیتوں کی messages کی اور اور ایسی commentaries ہمیں ملتی ہیں یا resource material ہمیں ملتا ہے bible کے تعلق سے bible movies ہیں اور bible material ہے اپنے بچوں کو گفٹ میں christian جو elements ہیں christian جو گفٹس ہیں وہ ہم دیں تاکہ بچے یہ سمجھ سکیں کہ importance کس چیز ہے so bible مقدس کو اپنی زندگی کی سب سے important کتاب پڑھیں bible پڑھنے کا وقت آپ کی فیملی میں آپ کی life میں بڑا important وقت بڑے neat وے میں بڑے honorable وے میں بڑے reverent وے میں آپ bible پڑھیں تاکہ آپ بچے آپ کے دیکھیں کہ آپ bible کو کس طرح سے honor کرتے ہیں یہ نہیں کہ bible اُدھر پڑھئی ہے گوشنف میں پڑھئی ہے اُدھر میز پہ پڑھئی ہے کھانے کی میز پہ پڑھئی place it in a proper place اچھی جگہ پہ رکھیں مناسب جگہ پہ رکھیں respectfully honorfully نا صرف physically بھی بیبل کو ہم اسی طرح سے honor کریں آمین یہ seven points ہم نے دیکھے کس طور سے ہم اپنے بچوں کو اور ان کی زنگیوں کے لیے bible کو ایک مرکزی حصیت دے سکتے ہیں یہ اس جگہ پہ آپ اس میں اور بھی بہت سی باتیں ایڈ کر سکتے ہیں اور آخری دو چار منٹس میں بچوں کے تعلق سے میں بچوں کو یہ شیئر کرنا چاہوں گا seven simple باتیں کہ آپ اپنے زنگی میں کیا کر سکتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے number one love and serve your parents bible ہم یہ تعلیم دیتی ہے بچوں کو یہ سکاتی ہے اپنے پیرنٹس سے پیار کریں اور آپ اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں دوسری بات honor and respect your parents ماں باپ کی عزت کریں اور ہر طرح سے ان کی فرما برداری کریں دیسری بات بائی بل ہم یہ سکاتی ہے ہم اپنے پیرنٹس کی کیئر کریں اور ان کی نیڈز کو پورا کریں specially خاص کر جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اپنے ماں باپ کو پھینک نہ دیں ان کو آپ ٹیسو پیپر کی طرح نہ سمجھیں don't misbehave with them اور ان کے ساتھ آپ بری language use نہ کریں بہت سے پیرنٹس آج اس دکھ میں سے گزر رہے ہیں کہ ان کے بچے ان کے ساتھ misbehave کرتے ہیں even میں نے دیکھا ہے کئی بچوں کو وہ مار دیں اپنے پیرنٹس منی ٹائمز ایک فیملی ہے پیرنٹس ہیں پانچ ان کے بیٹے ہیں اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اپنے اپنی فیملیز میں چلے جاتے ہیں وہ ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں ایک ہی بچہ جو ہے وہ ماں باپ کی پروش کرتا چلا جاتا ہے باقی اس کو پوچھتے نہیں وہ کچھ آپ کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں وہ بزرگ ہو گئے ہیں but it is your duty it is your responsibility اپنے ماں باپ کی آپ کیر کریں تاکہ زمین پر تیری عمر چوتھی بات جب ابھی آپ چھوٹے ہیں چھوٹے بچے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کریں پوچھیں اپنے پیرنٹس کے اپنے ماں باپ سے پوچھیں ہم آپ کیلئے کیا کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے چھوٹے چھوٹے کام کریں ان کے لیے چائے بنائیں ان کے لیے ناشتہ بنائیں ان کے کپڑے استری کریں صبح اٹھ کے ماں باپ آپ کے پیچھے نہ پھرتے رہیں بیٹا ناشتہ کر لے یہ کر لے وہ کر لے دو بات جائے تو بچے نے ابھی ناشتہ نہیں کیا بچے اپنے پیرنٹس سے پوچھیں کہ ہم آپ کے لیے ناشتہ بنا دیں کہ ہم آپ کے لیے فلان چیز کر دیں ہم آپ کے لیے کیا کریں and god will honor your service for your parents جب آپ نے پیرنٹس کو serve کریں گے خدا آپ کو honor کرے گا خدا آپ کو bless کرے گا آمین پانچ بھی بات اپنے پیرنٹس سے پوچھیں occasionally daily بار بار جب بھی موقع ملتے ہیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا بیٹی ہے بیٹا ہے what I can do for my mother what I can do for my father اور اگر آپ پیرنٹس ہیں دادہ ہے دادی ہے نانا ہے نانی ہے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ ان سے پوچھیں not only this بچوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ نے والدین کے لیے آپ نے گرینٹ پیرنٹس کے لیے daily دعا کیا کریں آپ جس کے لیے دعا کریں گے اور کرتے ہیں آپ اس کو honor بھی کریں اگر آپ واقعی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ واقعی اپنے ماں باپ کو honor بھی کریں آپ ان کی حزت کریں گے آپ ان کی فرما برداری کریں گے جو بچے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں وہ کبھی اپنے پیرنٹس کی اس طرح سے عزت نہیں کر سکتے ہیں جیسے انہیں کرنے چاہیے وہ اس طرح سے اپنے پیرنٹس کو honor نہیں کر سکتے ہیں جیسے انہیں کرنا چاہیے نمبر سیکس بچوں کے لیے یہ بات اچھی اور مناصب ہے کر میں ذمہ داری ہیں a life is not not party every day and life is not chill every day you must take some responsibilities in your family شام کو کھانا رکھنا ہے دوپیر کو کھانا رکھنا ہے فلان چیز ہے فریج میں پانی رکھنا ہے دروازے کو کھولنا ہے کوئی نہ بچے کوئی نہ کوئی ذمہ داری پانچے بچے ہیں گھر میں خدا ان بچوں کو پسند کرتا ہے جو ذمہ داریاں لیتے ہیں اس لیے خدا کو یسی کا پیٹا داؤد پسند آیا کیونکہ اس نے ذمہ داری لی اپنے باپ کی ذمہ داری لی کہ باپ گھر میں بیٹھے گا اور پیٹا جو ہے وہ کھیتوں میں جائے گا اور پیڑوں کی غلہ پانی کرے اگر آپ خدا میں سورما بننا چاہتے ہیں اور آپ دنیاوی طور پر بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اس قابل ہوں گے پھر آپ اپنے خدا کو سورما کر سکتے ہیں آخری بات بچوں کے لیے اپنی ذمہ داری خود لینا چاہتے ہیں جب آپ سو کے اٹھتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے اپنا پستر سیدھا کریں اس کو خراب کس نے کیا ہے آپ نے کیا ہے سیدھا کس نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اپنے کپڑے خود اس طریقے کریں ایون سرونٹس ہیں نہیں ہیں کوئی بات نہیں لیو کام سے مہنتی کا ہاتھ ترقی پاتا ہے بائبل میں لیتا ہے یہ بیویاں چھے چھے دن کپڑے گندے ہی پڑے رہتے ہیں پھر وہ چھے دن ہوں ہم مشین لگاتے دویں دو اٹھا ہی دے دو دا ورک ایوری دے تاکہ ورک پائل اپ نہ ہو نوڈنٹ لوگ یو آر پیپل آف گاڈ یو آر بیوٹیفل پیپل یو آر وائس پیپل یو آر پریٹی پیپل یو آر ہینسیم پیپل یو آر گاڈز پیپل روز کا کام روز ہی ختم کر حاللویہ بچے اپنا کام خود کریں اپنے بال خود بنائیں کپنے خود اس طریقے کریں اپنا پستر نیٹ کریں جو چدر اپنے لیے تاک کریں تلان جگہ پر رکھنی یہ جا خداوند نے ایک شخص سے کہا کہ آج شام کو یار میں نے تیرے کار میں آنا تو اس نے خداوند سے کہا خداوند آنا آج نہ میرے کار میں آنا گھر بڑا انٹائیڈی ہے مجھے تین چار دن لگ جائیں گے فلان کمرہ ایسے فلان کمرہ ایسے فلان چیز ایسے خداوند نے کہا پیٹا میں آج آنا چاہتا ہوں تجھے بلیس کرنا چاہتا ہوں پر اس نے خداوند میرا گھار اتنا انٹائیڈی ہے کہ آج میں ریکویسٹ کرتا ہوں تو نہ آگا میں بھی آج خداوند آپ کی گھر میں آنا چاہتا ہوں میں بھی آج خداوند آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے خداوند آپ کے حالات میں آنا چاہتا ہے خوبصورت بنائیں اپنی زندگی کو بھی اپنے گھر کو بھی جو چیزیں خدا نے آپ کو دی ہیں ان کو سنیکہ کے ساتھ رکھیں جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے اگر آپ ان کی کیر نہیں کریں گے تو جو فیچر میں خدا آپ کو دینا چاہتا ہے وہ نہیں دے ساتھیوں اور آخری بات 지금 کیا سیکھ رہے ہیں اپنی ذمہ داری خود لینا سیکھ دنیاوی باتوں میں روحانی باتوں میں سب باتوں میں اپنی ذمہ داری آدم کی طرح دوسروں پہ نہ ڈال دیں یہ اوروں جو تُو نے مجھے دی اس نے مجھ سے کہا کہ یہ پھل کھا دیں کسی کے کہنے پہ نہ کریں خدا کے کہنے پہ کریں سو اپنی ذمہ داری خود لیں دنیاوی باتوں میں روحانی باتوں میں زندگی کے کاموں میں زندگی کے فیصلوں میں اپنی ذمہ داری خود لیں حاللویہ خدا وندہ سب کو پرکتے ہیں گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹ ورک آف چرچز خدا وندہ ییسو مسیح نے فرمایا میں اپنی کلیسیہ کی بنیاد اس چیٹان پر رکھوں گا اور عالم ارمان کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلیز آف پاکستان جو سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیر امانداروں کی روحانی نشنما متنی شفا اور عالم بیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیہ پاکستان کو بالخصوص مسیح ییسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائب روئے کارلا رہی ہیں جن میں نئی کلیسیائیں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کوسٹ باکس نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور گریس بائبل کورٹ پانچ چار چھ سفر سفر باکستان